گیر شفٹر میں یہ بہت زیادہ پلی ہے یہاں پر اس کا بوش ہوتا ہے وہ بوش ختم ہو گیا ہے اور یہ کلچ پلیٹ آپ دے سکتے ہیں کہ ساڑکٹ ٹوٹ گئی ہے یہ اس کے پیس اس میں سے نکلے ہیں اور پریشر پیٹ کے اوپر بہت زیادہ اپ ڈون ہے وہ ڈون ہو گیا ہے تو یہ ہاؤزنگ بھی اس کی چینج ہوگی اور یہ اس کے دونوں سیکرو میزر ہیں دونوں سائیڈوں پہ ہوتے ہیں ایک تیسرے کا ہے اور ایک چوتے کا ہے تو یہ بھی چینج ہو گیا ہے یہ جنرون بوش جو ہے یہ پلاسٹک کا ہوتا ہے اس میں اسلام علیکم میں ہوں محمد خلیل قادری فیصل آباد پاکستان سے یہ دوستو امیدہ آپ سب خرید سے ہوں گے دوستو آج کا ویڈیو کورے کے گیر پر ہے اس کے گیر میں پرولم ہے کہ تیسرا اور چوتھا گیر پرولم کر رہا ہے اور پانچمہ گیر جو ہے وہ بہت زیادہ آواز کر رہا ہے تو گیر اٹک کے بھی لگ رہے ہیں بہت مشکل سے لگتے ہیں اور نکلتے ہیں گیر کھولنا شروع کر دیا ہے گیر کیبل کھولی ہے تو گیر شفٹر میں یہ بہت زیادہ پلی ہے یہاں پر اس کا بوش ہوتا ہے وہ بوش ختم ہو گیا ہے تو یہ چیز بھی ایک سامنے آئی ہے تو بقایا ہم اس کو گیر نیچے ڈاؤن کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ اس میں کیا کیا پرولم ہے اور اس کی کلچ پلیٹ بھی چک ہوگی پریشر پلیٹ بھی چک ہوگی دوستو میرے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں بیل ایکن کی بٹن کو اون کر لیا کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور اچھا سا کمنٹ ضرور کر دیا دوستو یہ آپ دے سکتے ہیں کہ گیر ہم نے ڈاؤن کر لیا ہے انجن نہیں نکالا گیر ہی اس کا نکالا ہے اور انجن اندر ہی اور اس کی مین سیل لیک ہے جو فرائی ویل کے نیچے ہوتی ہے بڑی مین سیل تو وہ بھی ہم نئی اس میں فٹنگ کریں گے اور کلچ پلیٹ بھی چک کرتے ہیں فرائی ویل کے اوپر تو جھریئے ہیں اور کٹ سے آگئے ہیں اور یہ کلچ پلیٹ آپ دے سکتے ہیں کہ سرڈ کٹ ٹوٹ گئی ہے یہ اس کے پیس اس میں سے نکلے ہیں اور پریشر پیٹ کے اوپر بہت جو زیادہ اپ ڈاؤن ہے تو یہ دونوں چیزیں چینج ہوگی یہ ہم قابلی فٹنگ کریں گے کیونکہ نیو کی قیمت زیادہ ہے تو قابلی مناسب ہمیں مل جائیں گی تو وہ ہم چینج کریں گے اور اس کا کلچ بیرنگ ہم چک کر لیتے ہیں یہ کلچ بیرنگ جو ہے یہ ٹھیک ہے یہ ابھی چل سکتا ہے اور گیر ہم لے کے جائیں گے ابھی جو گیر رپیرنگ کرتے ہیں ان کے پاس اور وہ کھول کر دیکھیں گے کہ اس میں ابھی کیا پرولم ہے جو گیر اس کا بہت زیادہ آواز کر رہا ہے اور تیسرا اور چوتھا بھی ہیں اٹک کے لگتا ہے اور نکلنے میں بھی مسئلہ کر رہا ہے دوستو گیر شفٹر آپ دے سکتے ہیں کہ اس میں پلے ہے جو میں نے آپ کو کھولنے سے پہلے دکھایا ہے اور یہ تقریبا جو بھی کورے میں مسئلہ آتا ہے گیر میں تو شفٹر اس کا بھی خراب ہوتا ہے تو یہ بھی ہم اس میں رپیرنگ ہوگی اس کی اگر ہو سکے تو رپیرنگ ہم کریں گے نہیں تو یہ گیر شفٹر جو ہے یہ چینج ہوگا کیونکہ یہ بہت بریق ہوتی ہے اس کے کناری تو بسٹ اس میں لگنا بہت مشکل ہوتا ہے اور گیر کھولنا شروع کر دیا ہے اور گیر مکمل ہم کھول کر یہ چیک کریں گے گیر تقریبا ہم نے بکھیر دیا ہے اور یہ اس کا مین شافٹ ہے اس کے اوپر ہی اس کے چاروں گیر ہوتے ہیں اور جو پانچمہ گیر ہے یہ اس کے باہر والی سیٹ پہ ہوتا ہے یہ ہے اس کا پانچمہ گیر اور یہ اس کا ہاؤزنگ ہے تیسرے اور چوتھے کا تو یہ بھی گیس گیا ہے یہ بھی چینج ہوگا اور اس کے ساتھ دونوں طرف کے جو سیکرو میزر ہیں یہ بھی دونوں پتل کی ہوتے ہیں یہ سیکرو میزر یہ پورا سیٹ چینج ہوگا اور تیسرے اور چوتھے میں جو پرولم آ رہی تھی تو یہ بلکل ٹھیک ہوگی ہے یہ کٹ گیا ہے اندر سے آپ دے سکتے ہیں یہاں سے یہ کٹ گیا ہے یہ بہت ڈاؤن ہو گیا ہے تو یہ ہاؤزنگ بھی اس کی چینج ہوگی اور یہ اس کے دونوں سیکرو میزر ہیں دونوں سیڈوں پہ ہوتے ہیں ایک تیسرے کا ہے اور ایک چوتھے کا ہے تو یہ بھی چینج ہوگا یہ پورا سیٹ ہم اس کا چینج کریں گے بہت سارے دوست پہلے بھی گیر جو رپیرنگ کی ویڈیو اپلوڈ کی ہے تو سوال کرتے ہیں کہ آپ خود کیوں نہیں کرتے میرے بھائی خود بھی کرنا آتا ہے الحمدللہ میں کر سکتا ہوں لیکن پھر نئی چیزیں ہم کو فٹنگ کرنی پڑتی ہیں انہوں نے گیر جو رپیرنگ کا کام کرتے ہیں انہوں نے چیزیں قابلی ڈونڈ کر رکھی ہوتی ہیں کچھ چیزیں رپیر کر کے رکھی ہوتی ہیں تو وہ کھولتے ہیں اور اسی وقت اس میں نہیں ڈل جاتی ہیں اگر ہم کھولیں گے تو ہمیں مارکیٹ جا کے گھومنا پڑے گی بہت زیادہ اس کے لیے گھومنا پڑتا ہے چیزیں ڈونڈنے کے لیے تو پھر یہ بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے تو اس لیے ہم گیر ہی وہاں پر لے جاتے ہیں تو وہ ان کے پاس ہی چیزیں پڑی ہوتی ہیں وہ اسی وقت اس میں فٹنگ کر دیتے ہیں اور دو تین گھنٹے میں جو گیر تیار ہو جاتا ہے تو ہم پھر لاکر اس کو گاڑی کے ساتھ فٹنگ کر دیتے ہیں تو یہ اس میں طریقہ کار ہوتا ہے اس لیے ہم وہاں پر جاتے ہیں تو یہ ہے اس کا گیر شفٹر اور دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ پلے ہے اور یہ چیک کر رہے ہیں یہ انہوں نے نکالا ہے یہ جنرل بوش جو ہے یہ پلاسٹک کا ہوتا ہے اس میں تو وہ نکال دیا ہے وہ کٹ گیا ہے بہت زیادہ تو کوشش کریں گے کہ بوش اس میں فٹنگ ہو سکے کیونکہ یہ بہت کم ہوتا ہے کہ اس کے سیز کا بوش ملے تو یہ پورا شفٹر ہی چینج ہوتا ہے یہ ہے شفٹر اور یہاں پر بوش اس کا لگتا ہے اور یہ شافٹ کو بھی صاف کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کتنا اٹھاک ہے اگر بوش اس میں فٹنگ ہو جائے تو یہ سیلیں نہیں آگئی ہیں جی یہ آپ دے سکتے ہیں یہ اس کی شافٹ کی سیل ہے گیر شفٹر کی اور یہ اس کے دونوں ایکسل کی سیل ہیں لیفٹ اور رائٹ کی اور یہ اس کی چلم کی سیل ہے کلاچ پلٹ سیڈ کی ہوتی ہے اور یہ فرائی ویل کے نیچے مین سیل بڑی والی جو آپ کو میں نے پہلے دکھا چکا ہوں کہ وہ لیک ہے تو یہ ہم سیلہ کا مکمل سیٹس میں چینج کر دیں گے تاکہ کسے قسم کی اس سیپیج نہ رہے اور گیر آپ دے سکتے ہیں کہ بہت اچھے سے اس کی سربس کر دی ہے اور بہت ساتھ سترہ اس کو کر دیا ہے نیٹ کلنگ کر دیا ہے اور اس کے اوپر بہت زیادہ مٹی تھی تو بہت ٹائم لگ گیا ہے اس کو صفائی کرنے میں اور آپ یہ دے سکتے ہیں یہ اس کا مین شافٹ اور گراری ہیں اور یہ اس کا دوسرا پارڈ ہے گیر کا جو اوپر والی سیٹ پہ ہوتا ہے یہ دو اسوں میں پارڈ ہوتے ہیں اس کے ایک نیچے ایک اوپر اور یہ اوپر والا ہے آپ نے پہلے بھی گیر دیکھو گا کس طرح کا تھا تو اس کو بہت اچھے تک سے صفائی کر دیا ہے اور مین شافٹ کی ابھی فٹنگ شروع ہو گئی ہے اور یہ آپ دے سکتے ہیں کہ چینجر میں بوش لگ چکا ہے اور بوٹ بھی اس کے نئے لگ گئے ہیں کیونکہ شافٹ کے سامنے بوٹ ہوتے ہیں ایک فرنٹ پہ اور ایک بیک پہ بڑا بوٹ ہوتا ہے تو وہ بھی نئے فٹنگ ہو گئے ہیں اور یہ شافٹ بھی مکمل ہو گئی ہے اور اس میں ہاؤزنگ اور اس میں سیکرو میزر جو دونوں تھری اور فور کے تھے وہ نئے لگ گئے ہیں دوستو میرے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں بیل آئیکن کے بٹن کو آن کر لیا کریں تاکہ انہ والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے دوستو آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں میں میکینکل بھی مکمل کام کرتا ہوں پٹرول ڈیزل کا اور کاربیٹر سپیسلسٹ ہوں کاربیٹر کی ایوری بہتر کر کے دیتا ہوں اور کار لیمبر ڈور کرتا ہوں فیصلہ باد میں میں لیمبر ڈور کی کٹ میں خود تیار کرتا ہوں اور فٹنگ کر کے دیتا ہوں لیمبر ڈور گاڑی کرتا ہوں تو آپ کا کسی قسم کا کوئی سوال ہو اگر گاڑی کا کام کروانا ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ویڈیو اچھی لگے تو تھمزک کر دیا کریں اور اچھا سا کوئی کمنٹس کریں اور یہ آپ دے سکتے ہیں کہ شفٹ کر کے چیک کیا جا رہا ہے گیر فٹنگ کرنے سے پہلے کہ تمام گیر جو ہیں وہ شفٹ ہو رہے ہیں اچھے سے اور کوئی فس تو نہیں رہا آٹ تو نہیں رہا اٹک تو نہیں رہا تو جو بھی اگر کوئی اس میں فارڈ ہو تو ابھی سامنے آئے اور یہ آپ دے سکتے ہیں کہ فٹنگ ہو گئی ہے اور اس کا پانچوہ گیر بھی کی قراری فٹنگ ہو چکی ہے اور یہ گیر مکمل ہم نے کر لیا اور آکر اس کی کلاچ پلیٹ اور فنگر پلیٹ اس کی نیو فٹنگ کر دیا کابلی لئی تھی برانڈ نیو نیو لیک یہ کابلی لے کے فٹنگ کی ہے اور یہ گاڑی مکمل ہو گئی ہے آپ دے سکتے ہیں یہ مکمل گاڑی ہو گئی ہے اور اس کی فٹنگ ہم نے مکمل کر دیا دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس گاڑی میں گیر اٹکنے کے اور مشکل لگنے کے فال تھے اور پانچوہ گیر بھی آڑ رہا تھا تو ملتے ہیں نیو سٹوڈیو میں اللہ حافظ